اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس دیزائنر ایسی آر توجی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ گول گلے پر سیدھی پٹی لگانا سکھاؤں گی آپ نے ریڈی میٹ سوٹوں پر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سیدھی پٹی لگائی بھی ہوتی ہے بارڈر جو ہے نا وہ لگایا وہ ہوتا ہے چھوٹی سی پٹی باریت سی تو یہ کس طرح لگاتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اور ٹپ بھی بتاؤں گی کہ اس کو لگانے کی ٹپ کیا ہے تو حالانکہ ویسے تو ہ ہم عریب پٹی لگاتے ہیں نا تو یہ میں نے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ریڈی میٹ سوٹوں پر نا یہ سٹریٹ پٹی لگی ہوتی ہے گلہ جو میں نے کٹا ہے نا یہ ساڑھے نو انچ چوڑا ہے اور چار انچ یہ ڈیپ ہے تو اس کے اوپر میں لگاؤں گی اور آپ کو میں انٹ پر بتاؤں گی کہ یہ کون کون سے گلے پر یہ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہوا ہے اور ایک انچ کی پٹی لے کے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور آدھی انچ کی رہ جائے گی سنگل ہو تو اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نا یہ آدھی انچ کی پٹی ہے پٹی میں آدھا جو ہے نا مارجن جائے گا سٹیچنگ مارجن جائے گا اور آدھی پٹی جو ہے نا وہ بچ جائے گی وہ ہم فولڈ کریں گے دوسری طرف تو آپ نے اس طرح سلائی لگا لینی ہے اب یہ تو پٹی کھچنے والی نہیں ہے کھچتی نہیں ہوتی ہے نا تو آپ نے گلے کو بھی کھینچنا نہیں ہے بس پکڑ کے رکھنا ہے زیادہ کھینچیں گے تو اس کی شیف خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ جو پٹی ہے یہ سیدھی ہے اس کے سٹیچنگ مارجن جو ہے نا اس کا اس میں ہم نے لگا دینے ہلکے ہلکے سے کٹ تو کٹ لگائیں گی نا تو یہ آرام سے فولڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو میں نے کینچی سے کٹ لگا دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سارے گلے پہ تو پھر ہم نے اس کو جو ہے نا وہ فولڈ کرنا ہے اور اچھا ہے یہ ایک جو ٹپ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پٹی ہے یہ لگتی ہے براؤڈ گلے پہ یعنی بوٹ گلے پہ ٹھیک ہے نا اس کو ہ ہم نے ساری کو فولڈ کرنا ہوتا ہے اس کو جیسے ہم مگزی لگاتے نا آدھی فولڈ کرتے ہیں تو گول مگزی گول مگزی نہیں لگنی یہ یہ چپٹی سی ایسے پٹی آئے گی ٹھیک ہے نا اس کو فولڈ کرتے جائیں اور لگاتے جائیں اور چوڑی یہ ہمیشہ یہ جو ہے نا آدھی انچ چوڑی ہونی چاہیے اگر آپ سنگل لگا رہے ہیں اگر ڈبل لگا رہے ہیں تو ایک انچ ہو اور اس کو فولڈ کر لیں آدھی انچ سے ایک سوٹر بھی بڑی نہ ہو آدھی انچ سے جتن یہ چھوٹی پٹی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈی مٹسوٹوں پر بہت پیاری یہ لگتی ہے باریک سی جو بارڈر ایک ہوتا ہے باریک سا وہ ایسے گلائی میں آیا ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کہ یہ انہوں نے کس طرح لگائی ہے تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ نا سیدھی پٹی ہی لگاتے ہیں اور میں نے لگا کے دیکھیں تو یہ بہت اچھی لگی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ دیکھیں جی گلہ ہمارا بن گئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں گرمیوں کے سوٹوں کے لیے جو گلے بہت چلتے ہیں تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ